السلام علیکم ورحمت اللہ پچھلے کچھ دنوں سے میں ایسے دوستوں سے مل رہا ہوں جو کرپٹوکرنسی بلوک چین اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو بیچ میں ایک ذکر آیا میٹا ورس کا اور بلکہ جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی کرپٹوکرنسی کے بارے میں تو ایک دوست نے کہا کہ جی میٹا ورس کیا ہے اس کے بارے بتایا مجھے پہلے کچھ اس کے بارے میں پتا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو پتا ہونا چاہیے اور اس ویڈیو کے جو آڈینس میرے خیال میں بہت اپروپریٹ ہے نا وہ والدین ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں تو ذرا اس بات کو غور سے سنیے گا پلیز غور سے سنیے گا میٹا ورس ایک ٹرم ہے جو کہ دو لفظ سے ملکے بنی ہے میٹا اور ورس ورس یونیورس کا مخفف ہے یعنی کائنات اور میٹا کا مطلب ہے الگ میٹا ورس کا مطلب ہے کہ الگ ایک اور کائنات یعنی ہماری جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا یہ کانسپٹ فکشن میں بہت عرصے سے نوولز میں فلموں میں اور بہت ساری اور فوک کہانیوں کے اندر بہت عرصے سے انسانوں کے ذہن میں چلتا آ رہا ہے ایک نوول بہت عرصہ پہلے چھپا تھا جس میں ایک شخص جو ہے وہ ایک دنیا میں جاتا ہے اور وہ دنیا تباہ ہو چکی ہوتی ہے تو وہ پھر خیالوں میں اپنی اس دنیا کے اندر رہتا ہے وہ ایک نوول تھا جو کہ ایکچولی ایک ڈپریشن کے عالم میں لکھ کے گیا تھا جس میں ایک نئی دنیا بنانا ایک مجبوری اور دکھ والی بات کے طور پر پریزنٹ کی گئی تھی پھر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک فلم آئی تھی میٹرکس تو وہ میٹرکس فلم جو تھی تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اصل میں فکشن نہیں ہے بلکہ یہ مستقبل کے بارے میں ایک پیش گوئی ہے اسی طرح ایک فلم آئی تھی ایوٹار کہ جس کے اندر ایک آدمی اپنے جیسا ایک مشین کے ذریعے کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے جیسا ایک اور انسان بنا کے جو کہ ایک سوف ویر کے ذریعے بنے گا وہ کسی اور دنیا میں پھر منتقل ہو سکتا ہے اور وہاں رہ سکتا ہے ایوٹار تو وہ اپنے چیزیں آپ کو یاد ہوں گی اب یہ تمام چیزیں جو فکشن میں تھیں یہ حقیقی رخ اختیار کرنے جا رہی ہیں آپ کو شاید علم ہو کہ فیس بک نے اپنا نام چینج کر لیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے میٹا کیونکہ یہ پہلا قدم ہے اس نئی دنیا بنانے کے لیے جس کا نام ہوگا میٹا ورس اچھا میٹا ورس کیسے بنے گی میٹا ورس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے کمپیوٹر کے ذریعے اس میں لاغ ان ہوں گے اور جو حقیقی دنیا ہے اس کے علاوہ ایک سائبر دنیا انٹرنیٹ کی ہے آپ اس میں داخل ہو جائیں گے اور جب آپ اس میں داخل ہوں گے تو ٹیکنالوجی جس کے اندر کے انیمیشن شامل ہے اور جس کے اندر اور بہت سی ٹیکنیکس ہیں آگومنٹیشن اور ورچول ریالیٹی اور اس طرح کی بے شمار اور ٹیکنیکس ہیں جن کو کہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں بتانے کا مگر وہ ساتھ ساتھ پیرنل ترقی کرتی جا رہی ہیں فائیو جی کا اس میں استعمال ہوگا اور فائیو ڈی ایمیجز اس میں یوز ہوں گے اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک وہ ہیڈ گیر اور ہیڈ گلاسز آئیں تھیں کہ وہ جب آپ پہن لیتے ہیں تو آپ کو ایک تھری ڈی ایمیج نظر آنا شروع ہو جاتا ہے آبیلیبل ہیں گوگل کمپنی کے بھی اور کمپنی کے تو اس طریقے اس کی کوئی ایڈوانس فارم ہوگی کہ جب آپ وہ پہن لیں گے تو ایکچولی آپ ایک اور ورچول دنیا کے اندر داخل ہو جائیں گے اچھا وہ ورچول دنیا ایسا نہیں ہوگا کہ بنا بنائی ایک ویڈیو گیم کی طرح چیز ہوگی بلکہ اس میں آپ کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ٹیکنالوجی آپ کا ایک ایوٹار بنا دے گی یعنی جعوید اقبال کا ایک ایوٹار یعنی ایک کارٹون ایک کیری کیچر اور ایک جعوید اقبال ایک آپ وہاں اندر پہنچ جائے گا اور آپ اپنے اور پھر یہ کہ ہاتھوں کے سنسرز کے ساتھ ایسے ہیں یعنی ٹیکنالوجی ہو جائے گی کہ آپ اس کے ذریعے اندر داخل ہو کے وہ مومنٹ بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور ایمپوسیبل مومنٹ بھی کر سکتے ہیں مثلا جیسے روبوٹ کے ذریعے سے جب ہم سرجری کرتے ہیں تو نورملی ہم دو ڈیمینشن میں موف کر سکتے ہیں تو آپ ایکچولی چاروں ڈیمینشن میں موف کر سکتے ہیں اور وہ جو سکرین ہوگی جب آپ ٹی وی میں فلم دیکھتے ہیں یا آپ اپنے موبائل کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہ ٹو ڈیمینشن ہوتی ہے آپ کسی سے ویڈیو کال کرتے ہیں تو ٹو ڈیمینشن ہوتا ہے وہ ایکچولی ٹری ڈیمینشن ایک ورڈ میں آپ داخل ہو جائیں گے اگر آپ اس کے اچھا اب میں تھوڑا سکتے ہیں اچھو میں ہوگا کیا آپ جب اندر چلے جائیں گے تو اس میں آپ اپنے اور دوستوں کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں تو وہ دوست بھی اپنے ایوٹار بنا کر اور جیسے اب یہ کمرہ ہے اس کمرے میں میں اپنے ایک دوست کو بلالوں کسی اور کو بلالوں اپنے بچوں کو بلالوں اور سب کو اپنی پوتی کو بلالوں اور ہم اس کمرے میں بیٹھ جائیں گے ہم سب کے ایوٹار وہاں باتیں کر رہے ہوں گے جن کو ہر بندہ اپنے اپنے اس کمپیوٹر سیٹ کے ذریعے سے کنٹرول کر رہا ہوگا یہ تو ہے نا اس کا ایک انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ اس میں ایکچولی ریل بزنس میٹنگز بھی ہو سکتی ہیں فور ایگزیمپل چار ملکوں کے لوگ ایک کسی بزنس کی سیریس میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ایوٹار ایکچولی اس سائیبر ورڈ کے اندر اس میٹا ورس کے اندر بیٹھ کر وہ میٹنگ کرنے لگ جائیں گے اب اس سے زیادہ خوفناک بات آپ کو بتانا شروع بتا رہا ہوں اس کے علاوہ آپ اس کے اندر جس طریقے سے زمین میں پلال خریدتے ہیں اب باقاعدہ پلال خرید سکتے ہیں ایک لاکھ روپے کا دو لاکھ روپے کا آپ وہاں ایک پلال خرید لیں گے اور لوگوں نے پلال خریدنے شروع کر دی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سائیبر ورڈ میں اس پلال کے اندر آپ کوئی ریسٹورنٹ کھولنا چاہیں آپ اس کے اندر ایک ریسٹورنٹ کھول لیں گے اچھا آپ اس کو پھر اچھا جب وہ جو آپ کا پلال ایک لاکھ کا ہے وہ مارکٹ ریٹ کے حساب سے اس کی قیمت اوپر نیچے ہونی شروع ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک لاکھ روپے کا لے کر اور پانچ لاکھ روپے کا بیچ دیں اور لوگ اس پر کاروبار کرنا شروع کر دیں گے اور اس کے علاوہ ایسی لا تعداد انبیلیویبل ایکٹیوٹیز اس میٹا ورس کے اندر شروع ہو جائیں گی لہٰذا لوگ اور اس کے ذریعے لوگ لاکھوں کروڑوں کمانے لگ جائیں گے لاکھوں کروڑوں لٹانے لگ جائیں گے یعنی اور اس کے ایک ٹرم میں نے سنی ابھی حالی میں کہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ورک ٹو ارن اور اب یہ کانسیپٹ ہوگا پلے ٹو ارن یعنی آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ کے اپنا جو بھی ٹکنالوجی ہوگی کمپیوٹر کے ثرو یا آپ نے آنکھ کے اوپر وہ گلاسز سپیشل لگائی ہیں آپ اس میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں جا کر آپ کاروبار کر رہے ہوں گے وہاں جا کر پیسے کما رہے ہوں گے پیسے کو نقصان کر رہے ہوں گے آپ کرکٹ کھیل رہے ہوں گے آپ سپیس میں جا رہے ہوں گے بزنس میٹنگز کر رہے ہوں گے اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا ذہن سوچ سکتا ہے اسے بہت بیانڈ چیزیں ورچولی کر رہے ہوں گے آپ فیزیکلی تو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوں گے اور وہ سب کچھ کر رہے ہوں گے اچھا اب اس سلسلے میں ایک اور بات ہے کہ جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے تو ضروری نہیں ہے ہے کہ آپ جن لوگوں سے انٹریکٹ کریں وہ صرف میں جیسے باہلپور میں رہتا ہوں وہ باہلپور کے لوگوں وہ صرف پاکستان کے لوگوں اب جن لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوگا وہ تو دنیا میں کے کسی کونے میں بیٹھے ہوں گے اچھا جب فرض کریں آپ ایک پلوٹ خرید رہے ہیں سائیبر ورڈ کے اندر تو آپ پیسے کیسے دیں گے کیا آپ روپوں میں دیں گے یا آپ ڈالرز میں پی کریں گے یورو میں پی کریں گے اور اگر آپ کسی طریقے سے فرض کریں آپ اس میٹا ورڈ کے اندر ایک پلوٹ خرید رہے ہیں جو کہ پاکستانی ایک لاکھ روپے کے برابر ہے تو آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے بینکنگ کا چینل یوز کرنا پڑے گا اس کے لیے جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ اپلی کیبل ہیں جو سٹیٹ بینکس کے لوگ ہیں وہ اپلی کیبل ہیں تو آپ سب سے پہلے ان کو ڈالرز میں کنورٹ کرائیں گے پھر اس کے اوپر مختلف پابندیاں ہوں گی اور پھر تو پھر آپ کیسے کریں گے لہٰذا اس سارے کام کے ساتھ جو ایک اور چیز اٹیچ ہوگی کہ اس میٹا ورڈ کی ایک اپنی کرنسی ہوگی اور وہ کرنسی ہی ایک چلی کرپٹو کرنسی ہوگی اور وہ کرپٹو کرنسی جس نے میٹا ورڈ بنائی ہوگی وہ کریئٹ کرے گا اور وہ کرپٹو کرنسی کریئٹ کرنے کے بعد اس کریے کرپٹو کرنسی کو ایکوئیٹ کرے گا یعنی اس کی ایک ویلیو ڈیٹرمنٹ کرے گا اچھا وہ کرپٹو کرنسی جتنی اس کی مانگ بڑھتی جائے گی فرض کریں ہر شخص اس میٹاورس کے اندر پلوٹ خریدنا شروع کر رہا ہے یا کوئی اور بزنس شروع کرنے اور پلوٹ تو میں نے صرف مثال کے طور پہ کہا ہے پتہ نہیں وہاں سٹاک ایکسچینج کا کتنا کام ہوگا پتہ نہیں وہاں اور اس کے اوپر کتنا بیٹنگ کتنی زیادہ ہوگی گھوڑوں کی وہاں ورچول ریسے ہو رہی ہوں گی ان ریسوں پر کتنے پیسے لگ رہے ہوں گے اس کے اندر ورچول ہاں اور ورچول کانسرٹس ہو رہے ہوں گے ابھی کچھ بڑے فنکاروں نے ورچول کانسرٹس کیے بھی ہیں یعنی آپ کسی بھی بڑے فنکار کا جو ایک کانسرٹ ہے وہ میٹاورس کے اندر کریٹ کر کے اب اس کی جو ٹکٹس آپ خرید رہے ہوں گے اور جو پھر اس کے اوپر پروفٹ ہو رہا ہوگا اور اس کے اوپر جو ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہوگی پتہ نہیں پیسے کا کیا ایک عجیب نظام نیا فنینشل نظام شروع ہو جائے گا تو وہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب ایک یونیورسل کرنسی اس میٹاورس سے ریلیٹڈ ہوگی جو کہ ایک کرپٹو کرنسی ہوگی اور جب وہ اور وہ چونکہ جب شاید فرض کریں دنیا کے پچاس فیصد لوگ جو ہیں اس میٹاورس کے اندر اپنا اکاؤنٹ بنا کر شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ پانچ سال دس سال کے اندر پتہ نہیں پیسے کا نظام کیسے کام کرے گا پتہ نہیں ملکوں کے آپس میں ریلیشنز کیسے کام کریں گے پتہ نہیں پولیٹیکل سرکمسٹانسز کہاں ہو جائیں گے تو یہ ایک بہت ہی بڑا سوال اور ڈیلمہ ہے اور پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اور یہ صرف اندازے نہیں ہیں یہ ایکچولی ہونے والا ہے اب میں باقی یہ تفصیلات آپ فردر اور ویڈیو سے دیکھ لیجئے اب میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا چاہتا ہوں پلیز اس بات کو غور سے سنیے پلیز اس بات کو غور سے سنیے جب یہ میٹا ورس آن ہو جائے گا میں میک شور کروں گا کہ میں اس میٹا ورس میں داخل نہ ہوں کیونکہ مجھے اپنے لیے پتہ ہے کہ جب میں اس میٹا ورس میں داخل ہو جاؤں گا تو میرا اپنا میری اپنی انسانیت میرا اپنا انسان ہونا میرا ایک انڈیویجول جعوید اقبال ہونا ایک فیزیکل باڈی انٹلیکٹ ایموشنل اور سپیرچول باڈی کا ہونا یہ بہت ہی خطرے میں پڑ جائے گا میرے ریلیشنشپ کی نویت بہت خطرے میں پڑ جائے گی مجھے ہیلتھ کے بہت زیادہ ایشو ہو سکتے ہیں میرا تھاٹ پروسس ہیک ہو سکتا ہے میری اموشنلیٹی میرے اپنے کابو سے نکل سکتی ہے میرا پرپس آف لائف ٹوٹلی لوز ہو سکتا ہے میں نے یہ ویڈیو آپ کو انفرمیشن دینے سے زیادہ خاص طور پر پیرنٹس کو یہ بتانے کے لیے کی ہے کہ خدا کے لیے خدا کے لیے جو آپ کے بچے ہیں مہربانی کر کے جتنا ہو سکے ان کو قدرتی لائف کے ساتھ اٹیچ کیجئے جتنا ہو سکے ان کو سائبر ورڈ سے دور رکھنے کی کوشش کیجئے جتنا ہو سکے ان کو ان گیمنگ والی لائف کے اندر ڈالنے سے دور کر کے رکھئے اور باغبانی ان سے کروائیے پینٹنگ ان سے کروائیے سمندر کے کنارہ ان کو بیچز پہ لے کے جائیے پہاڑوں پہ لے کے جائیے کھیتوں پہ لے کے جائیے ان سے پودے لگوائیے ان سے رشتہ داروں کو فیزیکلی ملوائیے ان کو گراؤنس پلے گراؤنس پر ان کو کھلائیے اور جتنا زیادہ اس سے بچا سکے ہیں اتنا بچائیے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس ٹکنالوجی کو یوز نہ کریں لیکن ان کی تربیت اس طریقے سے کی جائے کہ جو اس کی پوزیٹیو یوٹیلٹی ہے اس کو استعمال کیا جائے مگر یہ بہت بڑا ایک اب پھر میں اس آجزی کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے بالکل نہیں اندازہ کہ کیا ہونے والا ہے لیکن میرے اپنے ایک چھوٹے سے ذہن کے مطابق مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسانی مزاج اور انسان کا پورا سوچنے کا ڈھنگ اور اس کی زندگی گزارنے کا سلیکہ چینج ہونے جا رہا ہے اس سارے میں اپنے اوریجن کے ساتھ جڑے رہنا بہت ضروری ہے پیرنٹنگ کی جتنی ضرورت اب تھی نا اس سے پہلے کبھی نہیں تھی پہلے بچے بعض اوقات اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اللہ توقع پل جاتے تھے دیکھ دوک کے ادھر ادھر گھر کی روایت کی مطابق پل جاتے تھے لیکن اب باہر کی سائبر دنیا سے اور ڈیٹا اتنا زیادہ بچوں پر آنے والا ہے اگلے دو چار سال پانچ سال کے اندر کہ اگر بچوں کی تربیت کے لیے ہم نے سیریسلی کچھ نہ کچھ نہ سوچا تو ہمیں بلکل نہیں پتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے تو میں اس سسلے میں مزید بھی بات کروں گا آپ پلیز ان باتوں پر غور کیجئے گا